تو عام آدمی پارٹی کے نیتا مدن لال نے نیوز ٹوئیڈی فور سے خاص باتشیت میں کیا کچھ کہا ہے آپ کو سنوا دیتے ہیں ہمارے ساتھ آپ کے ملے مدن لال موجود ہے جن پہ یہ آروپ ہے کہ کچھ بندی اور ان کے دریم کے لوگوں نے ان سے باتشیت کرنے کے کوشش کی مدن لیے آپ اتفاق بتائیے آپ سب سے زیادہ اگر نام میں چرچہ رہا ہے بندی نے کھل کے کئی منچوں پہ کہا ہے کہ مدن لال جی ہمارے ساتھ ہے جو سرکار کے خلاف سرکار سے ناراض ہیں کیا اس بات میں سچائی ہے کہ آپ کو فسانی کوشش کی کی نہیں یہ فسانی کی کوشش نہیں مہانتا ہو سکتا ہے کسی اخبار والے نے یہ خبر چلائی ہو یا کسی ایسے آدمی نے چلائی ہو جس کا ویسٹڈ انٹیسٹ ہو یہ بندی جی نے کبھی نہیں کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں اگر آپ کو دھیان ہو انہوں نے پریس ریلیز میں جب کوششن کیا گیا کہ کیا آپ نے یہ بات کسی سے شیئر کی کہ یہ پارٹی سے آپ ناکھوس ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک مدن لال جی کستور بانگر سے جو بیدھائک ہیں وہ میرے رستیدار ہیں پرنتو یہ بات میں نے ان سے بھی شیئر نہیں کی آپ نے میں منچ میں کئی آروپ لگا ہے میں نے بالکل جو آروپ میں نے لگائے ہیں وہ بالکل سچ ہیں کیا کہ آروپ تھے کب کیسے کیا ہوا میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ ساتھ تاریخ کی پہلی رات تھی یہ ساتھ تاریخ کی پہلی رات تھی بارہ بج کے چونتیس منٹ پہ مجھے ایک کال آئی اس کال پہ میں نے چونتیس سیکنڈ بات کی ہے آپ نے کتی دیر بات کی ہے آپ آپ یہ فون دکھائیے 43 منٹ سیکنڈ بات کی ہے اس میں لکھ رہا ہے آٹھ تاریخ دسمبر کیونکہ وہ ساتھ تاریخ کی رات تھی یہ اننون کالر ہے یہ کالر انٹرنیسل کال کی طرح کال آئی ہے جس سے آپ بات نہیں کر پائے کیا بات کر رہا تو اس سے مجھے یہ کہا کہ ہم آپ کی ایک مدلہ جی بول رہے ہیں میں نے بولا ہاں ہم آپ کی ایک بڑے آدمی سے بات کرانا چاہتے ہیں جب میں نے پوچھا وہ بڑا آدمی کون ہے تو اسے کہا ارون جیتلی میں نے شٹ اپ کہا اور فون بند کر دیا یہ بات پارٹی کو بتایا آپ نے ہاں جی پر میں نے آؤٹ آب کیونکسٹی جب اس کو دوبارہ اچھی طرح نمبر جازکنے کوسی کی تو ایک نمبر اجنبی سا لگ رہا تھا میں نے کال کیا کال انٹریس تھی لگی نہیں یہ بات صبح ہی میں نے پارٹی کو بتا دی اور ان کو یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں نے کھریداری کرنے کی کوسی شروع کر دی اس کے بعد دوسری بار کب آپ کو اپروچ کیا گیا دوسری بات یہ سرکار سوری جب ہم جیت گئے آٹھ تارک کو تو اس کے کچھ ہی دیر بعد دو دن بعد ساید مجھے میرا ایک مطرہ میں نام نہیں کوٹ کروں گا کیوں نہیں کام نام کوٹ کرنا چاہتا میں پر اس دیکھیں میری اچھا یہاں مقدمہ کرنے کی نہیں ہے میری اچھا یہاں کیا چلے راج نیتک مطرہ چھوڑ دیتا کچھ نہیں ہے وہ راج نیتک مطرہ میرا وکیل مطرہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا جو مجورٹی ہے وہ پوری نہیں آئی ہے ایسی حالت میں آپ کی سرکار نہیں بنے گی کیوں نہ آپ بی جی پی کی طرف آ جاؤں کس تاریخ اگھٹنا نہیں میں بتا نہیں پاؤں گا میں نے آپ کو کہا تین چار دن یہ میں ریکارڈ لیسلے نہیں رکھتا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میری انٹینچن کبھی مقدمہ کرنے کی نہیں تھی نہ پولیس ریپورٹ کرنے کی تھی میں نے اپنی جو سوچ رہا تھی میں نے اپنی پارٹی کو بتا دی کس طرح چل رہا ہے اس آدمی نے مجھے کہا اس کے بعد وہ ہی میرا دوست اپنے دو اور لوگوں کے ساتھ میرے پاس آیا اور میں نے ان کو کہا سوری یہی سوال اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ بیمان ہونے کو تیار ہیں اس کے بعد وہ چھپ لگا گیا وہ دو لوگ کون تھے کیا آفر لے کے آئے تھے نہیں نہیں جو دو لوگوں کا نام اپنے مند سے لیا ابھی اپنے مند سے لیا ایک ان میں سنجے سنگھ تھے دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں آرہا اسے اپنا آپ کو گجرات کا بتایا اسے سیدھا کہا کہ ان کا سیدھا سنبند موڈی جی سے ہے اور وہ بڑے جمعہ واری کے ساتھ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے ساتھ نو اور آدمی لے آؤں تو وہ مجھے سی ایم بنائیں گے اور جو آفر جو میں نے بتائی ابھی انہوں نے مجھے کہا جو کیمنیٹرینگ کیمنیسٹر بنائیں گے ان کو دس دیا جا سکتے ہیں اور آپ کو بیس اور میرے یہ کہنے پر کیا سی ایم کو بیس تو اسے کہا ہم آپ کے بارے میں اور زیادہ سوچ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا سوری مجھے آپ کے کوئی پربوجل منجور نہیں لاسٹ سوال ہے لاسٹ سوال ہے کہ آپ کے بعد کچھ آپ کے ودھائکوں نے بھی آپ سے پروچ کیا تھا کیا میرے ودھائکوں نے بھی مجھے کہا میں ان کا نام جان پوچھ کے نہیں بتانا چاہتا کیوں میں بتاتا ہوں کیوں